السلام علیکم ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گجراوالا کی یونیورسٹی گفٹ یونیورسٹی جو کہ کنورٹنگ نالیج انٹو پریکٹیکل ایکسپیرینس کریئیڈ یور آن ورڈ کے فیسٹرکٹر کے بارے میں بائیس سال پرانی یہ یونیورسٹی ہے ان کے جو آفٹر ٹویلو یئرز آف ایڈوکیشن جو پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں کون کون سے پروگرام ہیں ان کی فیسٹرکٹر کیا ہے کتنا ڈیوریشن ہوگی کتنی کریڈٹ اور ہوگیں اور آپ نے ٹوٹل فی کتنی دینی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی ایس بزنس ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں یہ فوریر کا پروگرام ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہیں پر کریڈٹ اور جو آپ سے فی لی جائے گی سیونٹی سکس نائنٹی سات ہزار چھے سو نویر پہ لی جائے گی ٹوٹل کریڈٹ اور ایک سو چھے بیس ہیں اور ٹوٹل پروگرام جو آپ سے فی لی جائے گی سارے کریڈٹ اورز کی وہ دس لاکھ چاس ہزار روپے ہے ٹھیک ہے ٹویشن فی آپ سے نائنٹی ٹو تھاؤزن روپی ٹو ایٹی روپیز لی جائے گی پہلے سمیسٹر میں اور ریجسٹریشن ایکزیم اینڈ ایکٹیویٹی فی آٹھ ہزار ہے ٹوٹل سمیسٹر فی ایک لاف دو سو اسی روپے ہے فرس سمیسٹر میں جو ٹوٹل کریڈٹ اور ہیں وہ ٹویلڈ ہیں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فیننس کی بات کریں تو اس کی جو آپ سے فی چارج کی جائے گی آٹھ لاکھ چورانویں ہزار لی جائے گی فرس سمیسٹر فی ایٹی سری تاؤزنٹ ہوگی بی کام آنڈرز کی بات کریں تو اس کی آپ سے ٹوٹل فی سکھ لیکھ فائی تاؤزنٹ روپی لی جائے گی ساٹھ ہزار روپے پر سمیسٹر فی ہے بی ایس بزنس اکنومکس میں آپ سے پانچ لاکھ پچیس ہزار چارج کیا جائے گا پچاس ہزار پر سمیسٹر فی ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس میں آپ کی فی گیا بارہ لاکھ پچاس ہزار ہے جس میں سے آپ نے پہلے سمیسٹر میں ایک لاکھ چھونجہ ہزار آپ نے دینا ہے اس کے بعد سوفیر انجننگ میں آپ کی فرس سمیسٹر فی وان لیک سیونٹی فور تاؤزنٹ سیون ہننڈ سیونٹی روپیز ہے اس کے بعد بارہ لاکھ پچاس ہزار آپ کی ٹوٹل فی ہے بی ایس ڈیٹا سائنس کی دس لاکھ نوہزار نوہزار ہزار آپ کی ٹوٹل فی ہے اور اس میں سے پہلے سمیسٹر میں آپ نے ایک لاکھ بتیس ہزار روپے دینا ہے بی ایس میثیمیٹکس میں آپ کی فی سکس لاکھ سیونٹی سیونٹ transgender ڈیائنiders ٹیکسٹائل انڈ فیشن ڈیزائن ٹھیک ہے اس کی فی گیارہ لاکھ اور آپ کو Christopher fee Tous مستائم раб anak نوہزار فانس و بیس روپے دینا ہے حلق مستائم آپ کی فی دس لاکھ اکسٹھ ہزار پہلے سمیسٹر میں نائنٹی نائن تھاؤزنڈ روپے آپ کی فی ہے انٹیریل ڈیزائن کی ٹوٹل فی ایٹ لیک ایٹی سری تھاؤلنٹ ہے ایٹی دو تھاؤلنٹ آپ نے فرس سمیسٹر میں دینا ہے میس کمیونکیشن کی جو ٹوٹل فی ہے سکھ لیک نائنٹی فائیف تھاؤلنٹ ہے اور آپ سے ٹوٹل فی پر سمیسٹر پہلے سمیسٹر میں پین سٹھ سو ہزار ایک سو بیس سو روپے لی جائے گی اس کے بعد سوچل میڈیا بی ایس سوشل میڈیا پچپن ہزار آر سو بیس روپے فرس سمیسٹر فی ہے ٹوٹل فی پانچ لاکھ پچانویں ہزار ہے بی ایس انگلیش چھ لاکھ پندرہ ہزار روپے فی ہے فیفٹی سیون تھاؤلنٹ روپی پر سمیسٹر فی ہے بی ایس اسلامیک سٹڈیز کی بات کریں تو چار لاکھ پچپن ہزار روپے فی ہے بتالیس ہزار آر سو روپے آپ کی پہلی فی ہوگی بی ایس ہوم اکنومیس فوڈ اینڈ نیوکریشن کی بات کریں تو جو فرس ٹوٹل فی ہے سات لاکھ پندرہ ہزار ہے بہتر ہزار روپے آپ کی فرس سمیسٹر فی ہوگی بی ایس سائیکالوجی ایک سٹھ ہزار روپے فی ہے چھ لاکھ پچپن ہزار روپے آپ سے ٹوٹل چارج کیا جائے گا کلینیکل سائیکالوجی کی بات کریں آہ لاکھ اٹکتر ہزار روپے ہیں آپ سے بیاسی ہزار ایک سو روپے پرس سمیسٹر چارج کیا جائے گا بی ایس ایڈوکیشن میں آپ کی جو ٹوٹل فی ہے چار لاکھ اٹھتیس ہزار ہے اس میں سے فوٹی وان تھاؤزنٹ آپ نے فرس سمیسٹر میں دینا ہے بی ایس سوشیالوجی کی فی چار لاکھ ہے چالیس ہزار آپ نے پرس سمیسٹر دینا ہے پلینیکل سائنس فور لیک ٹوٹی فائزنٹ روپے فی ہے چالیس ہزار آپ نے پرس سمیسٹر دے انٹرنیشنل ایزشن 5,78,000 روپے فی ہے پرس سمیسٹر آپ کی فی 54,000 ہوگی اس کے بعد گلز بلوک میں فار فیمل لونی ہوم اکنومکس انٹیریر ڈیزائن کا جو پروگرام ہے اس کی ٹوٹل فی 6,76,000 ہے 63,000 آپ نے پہلے سمیسٹر میں دینی ہے ٹوٹل سمیسٹر فی آپ کی پہلے سمیسٹر کی اتنی ہوگی ٹھیک ہے ہوم اکنومکس کی جو فی ہے وہ 62,000 ہے پرس سمیسٹر اور ٹوٹل فی 6,76,000 ہے سائکولوجی 5,55,000 ہے 52,000 پرس سمیسٹر ہے کلینیکل سائکولوجی کی فی 7,77,000 ہے 72,000 روپے آپ نے پرس سمیسٹر دینے ہیں بی ایس ایڈوکیشن کے لیے 3,37,000 روپے فی ہے 31,000 روپے آپ نے پرس سمیسٹر دینے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرام یہ ایسے پروگرام ہیں جو کہ آپ بی ایس ای کے بعد ایڈمیشن لیں گے یا ایڈی پی کے بعد ایڈمیشن لیں گے ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی فی ہے ٹوٹل پروگرام فی بی ایس بزنس ایڈمنیسٹریشن کی وہ 1,03,000 روپے ہے پرس سمیسٹر اکاؤنٹنگ انڈ فیننس کی 1,25,000 روپے ہے اس کے بعد بی قوم آنرز کی 74,000 ہے بی ایس بزنس اکنومکس کی 60,000 ہے 79,400 روپیز بی ایس میس کی مینکیشن اینڈ میڈیا سٹیڈیز کی فی ہے 70,000 روپے فی بی ایس انگلیش کی ہے اسلامی سٹیڈیز کی جو فی ہے 51,500 روپیز ہے ٹوٹل فی 2,92,000 ہے بی ایس سائیکولوجی کی 4,07,000 ہے پرس میسٹر فی 88,000 ہے 5,77,000 روپی فی ہے بی ایس کلینیکل سائیکولوجی کی 1,19,150 روپے آپ کی ٹوٹل فی ہے بی ایس ایڈیوکیشن کی بات کریں 2,81,000 ہے 57,000 پر سمیسٹر فی ہے بی ایس سیشیولوجی 2,54,000 فی ہے 52,000 روپے پر سمیسٹر فی ہے پلیٹیکل سائنس کی ٹوٹل فی 2,73,000 ہے 56,000 روپی فی آپ کی پر سمیسٹر ہوگی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل لیڈیشنز کی 3,769 اس کی فی ہے 77,000 آپ کی پر سمیسٹر فی ہوگی گلز بلوک آنلی فوڈ نیوٹریشن کے لیے آپ کو 4,28,000 فی ہے 9,000 روپے آپ کی پہلے سمیسٹر کی فی ہوگی 2,5 یر کا یہ پروگرام ہے 36,000 36,000 روپیز آپ سے پر کریڈٹ اور چارج کیے جائیں گے اور ٹوٹل 81 کریڈٹ اور ہیں تو فی بنیں گی 3,55,000 74,000 روپے آپ سے فی چارج کی جائے گی اس کے بعد مس پروگرام کی بات کر لیتے ہیں ماسٹر آف بزنس ایڈمنیسٹریشن کی جو فی ہے وہ آپ سے ٹوٹل چارج کی جائے گی 4,16,000 اور پہلے سمیسٹر میں 1,21,000 ہے MS کمپیوٹر سائنس میں آپ کی فی 4,94,000 ہے 1,86,000 آپ نے پر سمیسٹر دے رہی ہے ایمفیل اکنومکس میں آپ کی 4,56,000 فی ہے 1,30,000 پر سمیسٹر فی ہے ایمفیل سائکولوجی میں 3,81,000 پر سمیسٹر فی 1,7,540 روپے ہے 4,39,000 ہے ایمفیل انگلیش کی فی ہے 1,25,000 آپ کی ٹوٹل فی ہے ایمفیل اسلامک سٹڈیز کی فی 4,13,000 ہے 1,21,750 روپے آپ کی ٹوٹل فی ہے ایمفیل منیجمنٹ سائنسیز 4,94,000 ہے 1,41,000 روپے آپ کی پیلے سمیسٹر کی فی ہوگی ایمفیل اپلائی لنگویسٹکس کی 4,55,000 ہے 29,99 آپ نے پیلے سمیسٹر میں دینی ہے 2,60 total fee ہے clinical psychology کے ڈپلومے کی پھر 95,000 آپ کی ٹوٹل فی ہوگی اس کے علاوہ at the time of admission fee ہے 12,000 روپے security fee 5,000 ہے جو کہ refundable ہے rules and regulations ہیں ٹھیک ہے وہ thesis کی جو فی ہوتی ہے وہ لکھے ہوئی ہے 20,000 روپے اور جو undergraduate program ہے اور post graduate کے لیے 45,000 روپے ہے 5% discount for complete program fee paid in advance new fees area اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو advance fee دے دیں اور آپ کو discount مل جائے تو 5% discount بھی مل جائے گا اور یہاں پہ جو بھی program offer کیے جا رہے ہیں ان میں جو scholarship ہے وہ quinces students کو ملتی ہیں table number 1 میں all floor undergraduate program جن کے 60% جائز سے زیادہ marks ہیں 70% ان کو 15% scholarship ملے گی 70% 80% 25% 95% 100% ٹھیک ہے table 2 میں BS textile and design والوں کو same rule 15% ملے گی 61% اس سے 50% more than 80% 3.2 3.7 10% 80% ہے جن کی cgp 3.7 سے زیادہ ہے less than 2 point greater than equal to 25% less than 2.6 but greater than or equal to 2.50 will be 50% of یہ آپ نے scholarship دیکھی ان کی جو terms and conditions ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ یونیورسٹی جو ہے یہ گجرہ والا میں نیر گفت یونیورسٹی چوک نیر 22 گجرہ والا میں واقع ہے اگر آپ مزید ایسی informative ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں